اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ لوگ کے پرندے وغیرہ بھی ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹوپک ہے وہ ہے کچھ دوستوں کے کومنٹس کے بارے میں کہ انہوں نے کچھ پیرنگ کے بارے میں پوچھا ہے تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے اور ان پیرنگ کے ریزلٹس کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ بھائی جو آپ کے پیسٹل بلو چکس نکلے ہیں ان کی فیوچر ورکنگ کیا ہے جو میں نے پیر لگایا ہوا تھا جو اس میں جو میل تھا وہ پسٹل بلو پوسیبل سپلٹ انو کا میل تھا اور جو فیمیل تھی وہ البائنو بلیک آئی سپلٹ ٹو ریڈ ایز کی فیمیل تھی ٹھیک ہے جو اس میں آگے میرے پاس چکس نکلے ہیں وہ پسٹل بلو پوسیبل سپلٹ انو ہیں ٹھیک ہے جو زیادہ تر ہم پسٹل بلو ٹو البائنو کی پیرنگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو البائنو کا سائز ہے اسے اچھا کیا جا سکے اور البائنو کی جو بلڈ لائن ہے اسے سٹرونگ کرنے کے لیے ہم پیسٹل بلو ٹو البائنو یا البائنو ٹو پیسٹل بلو کا پیر لگاتے ہیں تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوتے ہیں کہ جب البائنو ٹو البائنو کا پیر لگاتے ہیں تو اس میں جو ان کے پاس چکس آتے ہیں وہ صحیح طرح گروتھ نہیں ان کی ہوتی یا پھر جو پیر لگایا ہوتا ہے ان کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ پیر اتنی اچھی بڈیڈ نہیں کرتا ہوتا تو اسی وجہ سے پیسٹل بلو ٹو البائنو کا پیر لگایا جاتا ہے تاکہ ان سے آگے جو چکس ہیں ان کو البائنو کی ورکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے اور البائنو کی بلڈ لائن کو سٹرونگ اور سائز کو اچھا کیا جا سکے اس لیے ہم پیسٹل بلو ٹو البائنو کی پیرنگ کرتے ہیں میرے پاس جو پیسٹل بلو کے چک آئے تھے ان میں سے ایک مجھے میل لگ رہا تھا جس کی یہ تقریباً پانچ چھ ماہ ہو گئی ہے جو پوسیبل سپریٹ ٹینو ہے اس کے ساتھ میں نے یہ پار بلو کی فیمل گرین سپریٹ پار بلو کی فیمل لگائی ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھا پیر ہے پار بلو فیشری پرڈیوز کرنے کے لیے تو جو یہ پار بلو ہے اس کے پیرنس تھے یہ پار بلو ٹو اپلائن سے نکل ہوئی فیمل ہے اور اس طرح میں نے پیسٹل بلو ٹو گرین سپریٹ پار بلو کا پیر لگائی ہے اس میں جو ہمارے پاس بریڈنگ زلٹ آ سکتا ہے چار طرح کے چکس آ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے گرین آ سکتا ہے جو سپریٹ ہوگا بلو پیسٹل کا دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چکس آ سکتے ہیں وہ پار بلو سپریٹ پیسٹل بلو کے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس پار بلو سپریٹ ٹینو پروڈیوز ہو سکتا ہے اس پیرنگ سے اور چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس اس سے ریزلٹ آ سکتا ہے وہ ہوگا گرین سپریٹ ہینو کا تو یہ ایک اچھی پیرنگ ہے ایک اور فائدہ جو اس پیرنگ سے ہوگا جو ہمارے پاس پار بلو کے چکس آئیں گے وہ فشری ماسکنگ میں ہوگئے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیرنگ کرتے ہیں جو ہمارے ان کے پاس جو پار بلو کے چک آتے ہیں وہ ڈلٹیو ماسکنگ یا پرسناٹا ماسکنگ میں آتے ہیں تو اس طرح جو پیسٹل بلو ٹو اور پار بلو کی جو پیرنگ کریں گے اس میں ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ جو ہمارے پاس پار بلو کے چک آئیں گے وہ فشری ماسکنگ میں آئیں گے تو اس طرح آپ ایک یعنی کہ نارمل پیر سے یا ایک ہلکے پرائس والے پیر سے آپ ایک اچھی بریل لے سکتے ہیں پار بلو آپ پر ڈیوز کر سکتے ہیں فشری ماسکنگ میں دوسری جو پیرنگ میں نے کی ہوئی ہے وہ ہے پیسٹل بلو سپلیٹینو اس میں ہمارے پاس جو بریڈنگ رزلٹ آئے گا اس میں ہمارے پاس تین طرح کے چک آئیں گے ایک جو چک آئے گا وہ ہوگا پیسٹل بلو سپلیٹینو کا جو دوسرا چک ہوگا ہمارے پاس وہ آئے گا البائنو ریڈ آئیز اور جو تیسرا چک آئے گا وہ سمپل آئے گا پیسٹل بلو کا تو یہ بھی ایک اچھی پیرنگ ہے البائنو ریڈ آئیز پرڈیوز کرنے کے لئے تو اس طرح آپ پیسٹل بلو سپلیٹینو سے آپ البائنو ریڈ آئیز پرڈیوز کر سکتے ہیں نیکس ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ بھائی میرے پاس بلیک آئیز کی ایک پیس ہے اور اس کے ساتھ میں ریڈ آئیز کا پیس لگاؤں یا پھر میں سپلیٹ ٹو ریڈ آئیز کا پیس لگاؤں تو اس میں میں آپ کو دو دن پیرنگ بتاتا ہوں تو آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کر لیں اگر آپ کے پاس ایک بلیک آئیز کا پیس ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ سپلیٹ ٹو ریڈ آئیز کا پیس لگاتے ہیں تو اس میں جو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا 50% چکس آپ کے پاس بلیک آئیز آئیں گے جو سمپل ہوں گے اور 50% آپ کے پاس چکس آئیں گے البائنو بلیک آئی سپلیٹ ٹو ریڈ آئیز ایک پیرنگ یہ ہے دوسرا پیر آپ یہ لگا سکتے ہیں اگر آپ پر ریڈ آئیز ٹو بلیک آئیز یا بلیک آئیز ٹو ریڈ آئیز لگاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ریزلٹ آئیں گے جو چکس آئیں گے وہ سارے کے سارے البائنو بلیک آئیز ہوں گے لیکن وہ سپلیٹ ہوں گے ریڈ آئیز کے ایک پیرنگ یہ ہے اور تھرڈ پیرنگ آپ یہ لگا سکتے ہیں Albino Black Eye Split 2 Red Eye کا پیر Albino Black Eye Split 2 Red Eye کی Female کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس میں جو آپ کے پاس چکس آئیں گے اس میں آپ کے پاس دو تین طرح کی چکس آئیں تو یہ تین پیرنگ ہے آپ کے پاس وہ البائنو بلیک آئیس سپلیٹ ٹو ریڈ آئیز آ جائیں گے اور جو تھرڈ ہیں وہ آپ کے پاس سمپل بلیک آئیس کے چکس بھی اس میں آ جائیں گے تو یہ تین پیرنگ ہیں ان تین پیرنگ میں سے جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ وہ پیر لگا لیں اور جس طرح کہ آپ چکس پروڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے چکس آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں تھرڈ ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسٹل بلو سپلیٹ ٹینو کا میل ہے اور پار بلو فیشر سپلیٹ ٹینو کی فی میل ہے تو یہ پیرنگ کیسی ہے تو یہ ایک بہترین پیرنگ ہے اس میں جو آپ کے پاس بریڈنگ ریزلٹ آئیں گے وہ بہت کمال کے ہوں گے اس میں جو آپ کے پاس چکس آ سکتے ہیں ایک چکس آپ کے پاس اس طرح کہیں گے کہ جو پار بلو ہوں گے جو سپلیٹ ہوں گے پیسٹل بلو کے ایک بریڈنگ ریزلٹ آپ کے پاس یہ آئے گا جو دوسرا آپ کے پاس بریڈنگ ریزلٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پار بلو کے چکہ ہیں جو سپلیٹ ہوں گے اینو کے تو اس میں آپ کے پاس پار بلو سپلیٹ اینو بھی آجائے گا تھرڈ جو آپ کے پاس اس پیرنگ سے ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے پاس کرمینو پروڈیوز ہو سکتا ہے اس پیرنگ سے کیونکہ دونوں پیس سپلیٹ اینو ہے تو آپ کے پاس اس پیرنگ سے سپلیٹ اینو اور کرمینو پروڈیوز ہو سکتا ہے تو یہ ایک اچھی پیرنگ ہے پاربلو سپلیٹینو کے لئے اور کرمینوں کی ورکنگ کے لئے تو یہ ایک بہترین پیر ہے تو آپ ایک مناسب پیر سے آپ پاربلو سپلیٹینو بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں